بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر فرنڈز اینڈ فیملی آج میں آپ سب کے لیے یوکے کی کرونا وائرس کے حساب سے اپ ڈیٹس لے کے آئی ہوں اور لوگ جو ہے وہ سروائیول کے ٹھکٹھی کر رہے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جن کو گھر میں کٹھا کر رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لیکن ان سب لسٹ میں ایک سرے فیرس جو چیز آ رہی ہے وہ ہے جی ٹوائلٹ پیپر جی بالکل ٹوائلٹ پیپر لوگ کٹھا کر رہے ہیں مجھے دیکھ کے اتنی حرانگی ہو رہی ہے کہ شیلز کی شیلز خالی ہو گئی ہیں اور یو نو وٹ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے ایک بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا آ رہا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میرا بزنس آئیڈیا چلے گا یا نہیں چلے گا اور بزنس آئیڈیا میرا یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ٹوائلٹ پیپر فنش ہو گیا ہے وہاں پہ ہم رکھتیں گے لوٹے لوٹے رکھنے سے یہ ہوگا کہ سب کا گام سان ہو جائے گا بھئی ایک لوٹا پورے گھر والے یوز کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کی نہیں بلکل ٹوائلٹ پیپر کی زوتی نہیں ہے ابھی مزاق کے علاوہ گوروں کے تو ٹوائلٹ پیپر اکٹھے کرنے کی سمجھ آتی ہے پاکستانیوں کو کیا ہو گیا ہے بھئی اتنی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں سپر مارکٹس میں ایک دوسرے کا سر پھڑنے کو تیار ہیں ٹوائلٹ پیپر کے پیچھے کمون یار سونے سے بھی زیادہ قیمت ہوگی ہے اس ٹوائلٹ پیپر کی اگر آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے نہ باہر ٹوائلٹ پیپر رہ کے اور اندر آپ شاپ میں کوئی چیز لینے کے ہیں تو لوگ آپ کے شیشے دروازے بھی توڑ دیں گے گاڑیوں کے ٹوائلٹ پیپر لینے کے لیے اس لیے پلیز آپ جو ہے سب اپنا اپنا خیال رکھئے ٹوائلٹ پیپر لے کے باہر مت چاہیے کیونکہ آپ پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور اپنا خیر یہ تو مزاق کے علاوہ میں آپ سے جو سیریسلی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ کرونا وائرس بہت ہی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یوکے میں اور باقی کنٹریز میں بھی اللہ معاف کرے کیسز آ رہے ہیں تو پلیز پبلیگ گیترنگز میں مت چاہیے ابھی جو ہے یوکے میں سکولز کالجز وغیرہ بند کرنے کا اعلان کیا نیکسٹ ویک کریں گے فائنلی لیکن اگر یہ پہلے کر دیا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا اتنی تیزی سے مت پھیلتا تو آپ لوگ سب پلیز اپنی حفاظت خود کیجئے ہینڈ سینٹائزرز اگر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہیں جیسے کہ آٹ آف سٹاک ہیں تو پلیز جیسے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا کہ ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئے اور گھر میں رہنا تو بیسٹ ہے اور اس کے علاوہ ووزو میں رہیے اسلامی طریقے یوز کریں ہم سب انسان ہیں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھئے اگر آپ نے کوئی چیز ایکسٹرا سٹاک اپ کر لی ہے تو پلیز اس کو واپس کر دیجئے دوائیاں سٹاک اپ مت کیجئے اور جیسے کہ لوگوں نے چنے دال آٹا چاول یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں لے آئے ہیں جیسے انہیں پانچ چھ مہینے جو ہے وہ کھانا نہیں ملنا تو کم آن ایسے نہیں ہونے والا ہم سب کو اللہ نے بنایا ہے اعتبار رکھیے اللہ کی ذات پر جس نے آپ کو بنایا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا آ گئی ہے تو وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیجئے جو کہ فورڈ نہیں کر سکتے یا پھر واپس کر دیجئے سپر مارکٹس میں تاکہ جن لوگوں کو ان کی واقعی ضرورت ہے وہ اس کا استعمال کر سکے تو جی یوکے میں بھی اٹلی اور چائنہ کی طرح لوگوں کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ گھروں سے باہر مت نکلیں زیادہ ترس تو مجھے چائنہ والوں پر بچاروں پر آیا تھا جن بچاروں کو چوہ اور چمگادر پکڑنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا تھا لیکن اللہ معاف کرے ہمیں جو ہے وہ پتہ ہے کہ یہ حالات آ رہے ہیں چائنہ سے اٹلی سے اس لیے پہلے سے اپنے پرکوشنز کر کے رکھئے اور گھروں سے مت نکلئے اور سب کا خیال رکھئے اپنا خیال رکھئے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملوں گی ایک بلکل نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ آ رہی ہے آپ سب کی فرمائش پر دیکھنا مت پھولئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ